سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم علیکم امیدنی یا کنابدوائی یا کنسکائی حضرت السلامین ناظرین بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا حیض روکنے کے لیے عدویات میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں شریع طور پر اس کی کیا حیثیت ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ بزار میں مارکیجوں میں اس طرح کی عدویات موجود ہوتی جس کے ساتھ حیث کو روکن بھی جا سکتا ہے اور حیث کو جاری بھی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کسی اشد ضرورت اگر ہو ایسی صورتحال ہو تب جا کر اس کا استعمال کرنا جائز ہے لیکن کتاب و سنت میں اس کے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی چند ایک شرائط جو ہے وہ بیان فرمائی ہے سب سے پہلے نمبر ایک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ جو میڈیسن وہ جو عدویات استعمال کرنا چاہے ہیں حیث کو روکنے کے لیے یا اس کو جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے جو معالج ہیں وہ ڈاکٹر ہے دیانت دار ڈاکٹر اس سے پہلے مشورہ کیا جائے اگر ان کا نقصان نہیں ہے اس سے کوئی تقلیف نہیں ہے اس دعائی کے استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں ادروائز اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یقین کا اندر اشارت فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو حلاقت میں مت ڈالیں یعنی خود ہی تم اپنے لئے حلاقت کا سمان کرنا نہ کریں اور اس پر دوسری جگہ پر فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو گویا کہ کوئی ایسا کام جو اپنے ہاتھوں سے ہم کریں جس کے منا پر ہم اپنے آپ کو تکلیب اور مصیبت میں ڈالنے یہ منع کیا گیا تو عدویات کھانے سے اگر وہ میڈیسن ہم کھاتے ہیں یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی تکلیب ہے کوئی اس کے لئے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو تب ہی یہ کرنا جائز ہے اب دیکھتے ہیں اس کی دوسری صورت اگر اس کا تعلق اس عورت کا وہ جو حیز روکنے کے لئے میڈیسن کھا رہی ہے اگر اس کا تعلق اس کے شوہر کے ساتھ یعنی خامد کے ساتھ تو پھر اس کی اجازت لینا ضروری ہے اگر اس کی اجازت نہیں ہے پھر وہ میڈیسن دوائی عدویات استعمال نہیں کر سکتا اس لئے اس کی اجازت لینا اپنے شوہر سے پہلے پوچھنا اس کی اگر اجازت ہوگی تو تب جا کر وہ حیز کو روکنے کے لئے اپنی منسلز کو روکنے کے لئے عدویات ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اب ایک دوسری صورت یہ ہے کہ بساو کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ عورتیں اپنے حیز کو جاری رکھنے کے لئے مزید اس کی مدت بڑھانے کے لئے چلو میں اس کی وزاعت کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں حالات یہ چیز جائز ہے اگر اس کی تکلیب نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ جائز ہے جائز ہونے کے باوجود انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فتری نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک بہتری نظام بنایا عورت کی صحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو تخلیق دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ کوئی چھڑھانی انسان کو نہیں کریں چاہے اگر وہ اپنے ٹائم پہ آ رہے ہیں ٹائم پہ جا رہے ہیں اپنے وقت پہ صحیح جار رہے ہیں تو اس کو زبردستی روکنے کے لئے یا اس کی لیمٹ بڑھانے کے لئے ہم یہ کام کریں گے تو گویا کہ اللہ کے نظام کے اندر ہم اپنی مرضی جو ہے کو ڈال کر اس نظام کو خراب کرنے کی کوشش کریں اب رہی بات دوسری حیث کو جاری رکھنے کے لئے اگر کوئی عورت اس وجہ سے رکھتی ہے کہ جس لیکن اس کو اپنا حیث کو لمبی پول دے رہی ہے اس کو لمبا پیرل کر رہی ہے تاکہ اس کے اوپر جو باجبات ہیں اس میں اس میں اس کی جان چھوٹ جائے مثال کے طور پر رمضان کے روزے آ رہے ہیں عورت میڈیسن کا لیتی ہے دوائی کا لیتی ہے حیث زیادہ ہو جاتا تاکہ وہ روزے نہ رکھ سکے اس کے پاس ایک جواز زیادہ ہو جائے نماز سے اس کی جان چھوٹ جائے یا اسی طرح سے دوسرے جو باجبات ہیں جن کو ادا کرنا اس کے لئے لازم ہے وہ میڈیسن اور دیعات پر استعمال کرنے کے بعد اپنی وہ لیمٹ کو بڑھا لیتی ہے جس کی بنا پر ان فرائض سے وہ بچ جاتی ہے اس طرح کرنا شریع طور پر غلط ہے اب دوسری بات اگر وہ ان کے علاوہ اگر اس کا شہر ہے اس کا خامد ہے تو اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اپنے حیث کو اپنی منسس کو اس کے پیریڈ کو اس کے ٹائم کو لمبا نہیں کر سکتا کی میڈیسن کھا کر یعنی اگر شہر کی اجازت ہے کیونکہ شہر کی اجازت ہوگی تب جا کر وہ یہ کرے گی اپنی پیریڈ کو بڑھائے گی یعنی اس کی اگر اجازت ہوگی ہی ہے تو پھر اس کے لیے ایسا کرنا بھی شہر کی جائز نہیں اور اگر راضی ہے ہمیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بیوہ یعنی بیوہ عورت ہے یا طلاقی آفتہ ہے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے بھی اپنا پیریڈ بڑھانے کے لیے اگر وہ حیث کو لنٹھی دینے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے اگر وہ میڈیسن کھاتی ہے کہ حیث جاری رہے تو یہ بھی اس کے لیے غلط ہے اس عورت کو چاہیے کہ حیث کا ٹائم بھی ختم ہو تاکہ اس کا دوسری جگہ پر جہاں پر بھی ممکن ہو اس کو اپنے امتظامات کرنے چاہیے البتہ شریعت میں جو جو وجوہات تھی جو جو اس کی کنڈیشن گز تھی وہ بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سہیمانوں میں قرآن سنت کو پڑھنے کی اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی تو فیق اناد فرمائے وَاقُوا دَعْوَانَ حَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسْسَلَا